بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بسرہ انجینک سلون اور ایم انجینئر فیرز علم بسرہ ہم آج ڈسکس کریں گے گرانڈ فلور پلان ڈبل سٹوری ہوس یہ ہمارے پاس آج ایک نیا پلان آیا ہے ہم ڈسکس کریں گے اس کا سائز ہے 43 فٹ بائی 86 فٹ یہ ہمارے پاس 15 ملے کا تقریب آج ہم اس کا گرانڈ فلور پلانڈ پھر اس کا نیکس فرس فلور اور ڈسکس کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تو یہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھیں سینٹر تو سینٹر ڈسٹنس ہے 43 فٹ 63 فٹ 6 انچ اور اس طرف کو 66 فٹ 3 انچ یہ ہمارے فرنٹ سائیڈ ہے جیسے کہ پہلے بتایا جو فرنٹ لائن ہوتی ہے وہ ہمارے اپنی پراپٹی کے اندر آتی ہے اس لئے ڈسٹنس جب ہم شروع سے لیتے ہیں لیکن بیک سائیڈ اور آئٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ دونوں ہماری ہوتی ہے کیسے لئے اس کی اپ فورچن لیتے ہیں یہ بھی سینٹر سے لیں گے تو یہ ہو جائے گا فوٹی تری فٹ 6 انچ باہر کی اس کی سینٹر لائن ڈرا کرنے کے بعد اس کو آف سٹت کریں گے ساڑھے چار انچ کی تو اس طرف کو ساڑھے چار انچ کی تو یہ ہمارے باہر کے باؤنٹری بال بن جائے گی چاروں طرف کو اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو لیائٹ شروع کریں گے فرنٹ پہ شروع کر لیں یہ پیلر ہے دو بڑے والے اور یہ چھوٹا والا پیلر یہ مین گیٹ آگیا یہ پکٹ گیٹ آگیا یہ آگے ڈرائیو آ جائے گا یہ اس طرف ہم نے لان چھوڑ دیا چوبیس فٹ اس طرف کو چوبیس فٹ ڈیڑھ انچ اور بارہ فٹ نو انچ اس طرف کو اور یہ جہاں سے ہم نے شروع کیا پورچ ہے اٹھارہ فٹ ساڑھے ساتھ انچ جہاں سے لے کے جہاں تک اور اٹھارہ فٹ نو انچ اس طرف کو یہ اس کی سلایب کی لائن ہے یہاں سے ہمیں انٹر ہوئے تو یہ سٹیئر لابی اس کو کر رہا ہے جہاں سے سٹیئر حال شروع ہو گیا تو اس کو سٹیئر لابی کہتے ہیں آٹھ فٹ ساڑھے ساتھ انچ اس طرف کو اور بارہ فٹ اس طرف کو جہاں تک یہاں سے جہاں سیڈی ابو پور گئی یہاں لینڈنگ آگے یہ لینڈنگ کے نیچے ہم نے اس کو چار فٹ کا چار فٹ کی لینڈنگ ہے چار فٹ کا نیچے پورڈر روم بنا دیا جہاں سے ہم اوپر گئے اس کے بعد جہاں سے یہ سیڈیاں اوپر چلیں گی اور یہ نیچے دروازے کی جگہ بچ گئی تو جہاں سے اس کے اندر سے یہ دروازہ یوز کریں گے اور یہ پورڈر روم آگا ہے یہ سامنے بیسن لگ جائے گا اور یہ سیٹ لگ جائے گا آٹھ فٹ ساڑھے ساتھ انچ یہ ٹوٹل ہے اور چار فٹ کا جہاں ہم نے بنانی ہے یہ ساڑھے چار انچ کی باہر لگا یہ سامنے انٹر ہویا سامنے ہمارے پاک ڈرینوم آگیا چودہ فٹ سونہ فٹ کا پھر یہ مین انٹر ہویا ہوس کے اندر تو یہ انٹر اسلاب بھی آگئی یہ جہاں میں اتنی آٹھ فٹ ساڑھے سات انچ اور بارہ فٹ کی یہ بڑا دروازہ اس کے ساتھ ہم نے گلاس لگایا سورتی کے لئے اس طرف دائنگ ہال جی ہرہ ایک ہی پورچن ہے چودہ فٹ بارہ فٹ کا جہاں سے آگیا یہاں میں ڈائنگ ٹیبل آجائے گا اور یہاں میں سٹنگ آجائے گا اور اس طرف یہ سامنے کچن آگیا کچن کے ڈبل بول سنک ہے یہاں میں شیلپ بنے گی شیلپ ڈرہ کریں گے یہ آگیا کچن ہے ایٹ فٹ نائن چیز اس طرف اور تیرہ فٹ اوپر پھر یہ اس کے ساتھ ہے یہ راہ کچن ہے یہ چھوٹا کچن ہوتا ہے جہاں پھر سٹور بغیرہ جنرل چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں نو فٹ تین ایج اور شیہ فٹ اس طرف یہاں سے آپ گزر کے باہر بھی جا سکتے ہیں اور یہ اوپن پیسج ہے ہمارے پاس پانچ فٹ کام نہیں جہاں پھر اس کو چھوڑا پھر جہاں سے آگیا ہے ٹی وی لاؤنج میں آگیا ہے ٹی وی لاؤنج ہمارے پھر یہ ستائیس فٹ کا جہاں تک ہے اور چودہ فٹ اس طرف یہ بڑی والی وینڈو لگائی جہاں سے ہم کراس کر سکتے ہیں ادھر اوپن پیسجیو ہے پندرہ فٹ اس طرف کو اور ساڑھے دس فٹ دس فٹ سکس کنچے سے پھر جہاں سے آپ ٹی وی لاؤنج سے آگے چلے گے تو یہ لاب بھی آگیا کچھ کم یا بیٹ روم کے سامنے ہوگی جہاں سے اس کے اندر تین دروازے کھلتے ہیں اس کے اندر یہ آٹھ فٹ اس طرف کو اور ساتھ فٹ ساڑھے 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 یہ سامنے ہم نے سٹور بنا دی ہے یہ اس کی شیلف جتنی بھی ضلورت ہے دو یا تین چار شیلف آپ ڈال سکتے ہیں اوپر نیچے اس کا سائج تھا چودہ فٹ چینج اور ساتھ فٹ ساڑھے ساتھ یہ بیڈہ آگیا یہ اس میں تیرہ فٹ کا اور پندرہ فٹ کا یہ لینگت ہوگی یہاں پہ ڈریسنگ ہوگی چار فٹ یعنی ساڑھے چار فٹ اور ساتھ فٹ اس طرف کو یہاں پہ دو فٹ کی وارڈروب آگی کپٹے رکھنے کے لیے اور یہ اس طرف آگیا باتروم آٹھ فٹ ساتھ فٹ اس میں یہاں پہ شاور آجائے گا یہاں پہ بیسن آجائے گا یہاں پہ سیٹ آگی اب یہاں پہ آگیا یہ ماسٹر بیڈروم سولہ فٹ اس طرف کو چودہ فٹ اس طرف یہاں سے اس کے ساتھ یہ ڈریسنگ آگی ساتھ فٹ اس طرف کو اور پانچ فٹ ساڑھے ساتھ انجی اس طرف کو یہاں پہ ہم نے بڑی والی علماری بنائی اس طرف کو بینا لی اس طرف کو بینا لی کپٹے رکھنے کے لیے یہ ضرورت کے حساب سے آگے یہ ساتھ میں یہاں پہ کمورجا سیٹ لگ جائے گی تو اس کے پیچھے یہاں چلے جائیں گے تو یہ پانچ فٹ کا پیسج ہم نے چاروں طرف سے ایسے رکھا یہاں سے یہ اس کی وینٹی لیشن کے لیے وینڈوز کے لیے اور اس کی سی وریج کے لیے یعنی یہ پیسج جو ہے اس میں ملٹیپل فائدہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے لنڈری پہ بنا سکتے ہیں کپڑے دونے کے لیے یہاں پہ فائدہ ہو جائے گا اور جہاں اس کی سی وریج لین نکلے گی اس کی سی وریج لین ان کو آپ جہاں سے سی وریج لین درا کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو ہے اس کا مین لیئاوٹ اس کے بعد ہم اس کی یہ دیکھیں وینڈوز کو اپنی ضرورت کے ساتھ سے جو بھی ڈیزائن بنانا ہے یہ وینڈوز ہے یہ انسٹ کریں گے ڈور انسٹ کریں گے یہ مکمل کرنے کے بعد کورڈ ایریا ہے جہاں جہاں چھاتا ہے تو اس کو ہم نے لائن ویٹ زیادہ کر دی یہ دیکھیں یہ بانٹری والا ہے اس کے لائن ویٹ کم ہے یہ پتلی لائن ہے بریق اور یہ بوٹی لائنز ہے ہم نے لائن ویٹ جہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے لائن ویٹ زیادہ یہ سیٹنگ لائن ویٹ کی تو یہ بلائن ویٹ ہمیں جہاں سے مسکل زیادہ کر دیتے ہیں اور باقی جو بانٹری والا ہوتی ہے اس کو نارمل رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نارمل ہے اور یہ جہاں لائن ویٹ زیادہ ہے اگر تو ہم نے ہیچ نہیں کرنی ہو تو ہم اس کا لائن ویٹ زیادہ کر لیتے ہیں اور جو بھی سمیشن ڈرینگ وغیرہ بنانی ہوتی ہے اس میں ہم لائن ویٹ زیادہ رکھتے ہیں لیکن ہیچ نہیں کرتے ہیں ہیچ جہاں ہے جس صرف کلائنٹ کو دکھانے کے لیے ایک صورتی کے لیے اس کو جوز کرتے ہیں لیکن جو بھی آپ اپسیشن ڈاکومنٹ پاسنگ کے لیے آپ نے جمع کروانا ہے اس کی یہاں پہ لائن ویٹ اس طریقے سے آپ دیں گے تو یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد پھر اس کا اگلا مرحل آ جاتا ہے کس میں فنیچر آفیٹنگ یہ ہم نے اس میں رکھی ہوئی تھی اس کو ہم درا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آن کر لیں ابھی یہ دیکھیں ہم نے اس میں ہیچ کی ہوتی یہ لیئر آف کی ہے تو ہیچ کرنے سے اس میں دیکھیں کتنی خوبصورتی آگئی ہر چیز واضح ہوگی کہ یہ کمرہ ہے یہ بیڈروم آگئی یہ اس طریقے سے تو یہ ہیچ میں کوئی بھی کلر آپ اس میں جوز کر سکتے ہیں جو آپ خوبصاندہ ہے یہ پورچ آگئے یہ پلڈر آگئے تو ہیچنگ جو ہے یہ خوبصورتی میں بہت زیادہ ضافہ کر دیتی ہے اس کے بعد مزید اس میں ہے چیزیں فکسیر آف نیچرز یہ دیکھیں یہ پہلے نظر نہیں آرہی تھی آپ یہ دیکھیں لائن آف کی ہوئی تھی جو واضح روم ہے واضح روم کے اندر یہاں پہ یہ ماربل لگے گا ماربل کے اندر یہ وینٹی ہے یہاں پہ یہ شاور کا ایڈیا ہے اتنا پی ٹرپ لگے جائے گا یہ کمورڈ نگے جائے گا ٹھیک ہے، پھر یہ بیٹروم کے اندر here یہ دوبیوئی ہے جو سائٹ ٹیبل آ گئے سے統ی آگئے جو سائٹ ٹیبل، یہ cofer اور یہ سنٹر ٹیبل یہ مہربل آگیا ہے اس کے اندر یہ وینٹی ہے اور یہ شاور آگیا ہے یہ ایریہ بھی ہم تھوڑا دون کر لیتے ہیں اس سے اور یہ کمورڈ آگیا ہے یہ دیکھیں کتنا پوسر سا بن گیا ہے پہلے اتنا اچھا نظر نہیں آرہا تھا اب یہ آگیا کہ یہاں پہ ٹی وی لونج ہے ٹی وی لونج میں یہ ٹی سیٹر ہے ٹی سیٹر ہے ٹی سیٹر ہے ٹی سوپل آکے اس کے بعد یہاں پہ یہ ڈریننگ ٹیبل لگا دیا یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں یہ کچن کا تھا کچن کے اندر یہ شیلو ڈالی ہوئی تھی جو آف ہوگی تھی یہ لیئر آف ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی یہاں پہ یہ ڈریننگ ٹی بلو میں ہم نے یہ سوپل لگائے یہ سینٹر ٹیبل آگئے یہاں پہ دو گھاڑی ہونے کی جگہ ہے پورچ اٹھارا فرساڑھے ساتھ ہیں جس میں دو گھاڑی ہم کا گھاڑی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ بلاؤک انسٹ کریں گے یہاں پہ لسیٹی لائے یہ خوبصورت سا پلائن ہے اگر آپ لوگوں نے ڈیزائن کروانا تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آجتا ہے یہ لون کا یہ ٹریز ہیں پہلے اس میں آپ یہ دیکھیں یہ جہاں پہ یہ پیشی میں یہ گراث لگائیں گے یہ ساتھ ہیں پودے لگا دیں گے اسی طرح یہ فرنٹرہ ہے یہ اپن نام ہے اس میں یہ گراث ہو جائے گی اور کارنر پہ یہ پودے بگاڑا ہے جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں بزید اگر آپ جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بلاؤک انسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تدہ گائت ہمارا دیکھیں خوبصورت سا گراؤن فلو پلان ہے سائز اس کا ہے فارٹی تری فٹ بھائی ایٹی سکھ فٹ یعنی یہ پندرہ مرلے کا گھر ہے تو یہ اس کا خوبصورت سا پلان ہم نے آپ کو بنا کے دکھایا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو تینکی فر واتن اللہ حافظ